ایت کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ملتان کی شاہ رکنے عالم کالونی میں پولیس کی فائرنگ سے دو نوجوان جا بھاگ ایک زخمی اشارے پر نہ رکنے پر موٹر سیکل سوارہ پر فائرنگ کی گئی پولیس کا دعویٰ فائرنگ کرنے والا اہلکار فرار مقدمہ درش نوجوان ہوتل سے کھانا کھا کر گھر جا رہے تھے نوجوان عثمان کا آج نکا تھا سمی اللہ نے رمضان کا آخری عشرہ اعتقاف میں گزارا تھا اہلک خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی لاشے گھر پہنچنے پر کوہنا مجھ گیا سمی کی نماوی جنازادہ نکرا وزرالہ پنجاب محسن نکوی کا واقعی کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی جائے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن پی ٹی آئین ایکشن پنجاب میں کل سے انتخابی مہم کا باقادہ آغاز ہوگا اسد عمر کا اعلان کہا یہ تیار ہو نہ ہوں ہم تیار ہیں مذاقرات اس ماحول میں نہیں ہو سکتے انار کی پھیلنے کا خدشہ ہے جب استفائی دی تھی عمران خان نے تو میں نے اپیل کی تھی کیونکہ پہلے بھی میں لے کے واپس آیا تھا استفائی نہیں تو پارلیمنٹ پہ رہو اور پارلیمنٹ پہ رہ کے اپنا کام کرو آج وہی ہو رہا ہے کہ وہ پشتا رہا ہے ملک میں انار کی پھیلنے کا خدشہ ہے موجودہ صورتحال میں مذاقرات نہیں ہو سکتے مذاقرات کی مذاقرات پیدا ہونے تک باتشیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرشید شاہ کی آج نے اس سے گفتگو کہا پارلیمنٹ کے خود مختاری تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے عمران خان کی غلط فیصلوں سے پاکستان کو یہاں لاکھڑا کیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کو ٹیلی فون عید کی مبارک بات دی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال سراج الحق کا ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز پر کردار ادھر کرنے پر زور پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں اتر گئے انتخابات کے لیے تیاریاں تیز گلاول بھٹرین ٹکٹس ریویو کمیٹی قائم کر دی کمیٹی الیکشن کے لیے امیدواروں کی فیرز تیار کرے گی کمیٹی میں یوسر رضا گلانی نیر بخارے مقدوم احمد نحمود کمر زمان کائرہ رانا فاروق سعید اور حسن مرتضی سامل نوڈیفکیشن جاری جمعیرات کو کام سدھ ہوں گے یا مد فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا الیکشن کے دن خانہ جنگی کا کہنا کم اقلی کی دلیل ہے عدالتی فیصلہ نہ مانا گیا تو بغاوت والے کھٹھے روے ہوں گے عدلیہ ٹھوک کر آئین اور قانون کا فیصلہ دے پوم ساتھ کھڑی ہے حکومت میں رہنے کے لیے پی ڈی ایم نے کوئی ادارہ نہ چھوڑا الیکشن سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے خلاب مہم چلائی جا رہی ہیں فوال چودی کہتے ہیں عدالتی حکوم پر عمل نہیں ہوتا تو سری لنکا موڈل پر عمل کرنا ہوگا ملک بھر میں ایک دن انتخابات کروائے جائیں پیپلز پارٹی کا 25 اپریل کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان نسار کھڑو کہتے ہیں ایک دن انتخابات کے علاوہ کوئی فیصلہ قبول نہیں الگ الگ انتخابات ملک کو تقسیم کرنے کے مترادف ہوں گے انتخابات کرانہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کا فیصلہ اسی کو کرنے دیا جائیں عدالت فل کورٹ بنا کر اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں پنجاب اور کیپی اسمبلیاں بحال کرنی پڑیں تو بحال کی جائیں وزیراعظم شباز شریف سے گورنر پنجاب محمد بلی ورحمان کی ملاقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب نے وزیراعظم کو عید کی مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم سے سربرا جامعہ نائمہ مفتی راغب نائمی بھی ملاقات وہ رمضان میں مفت آٹے کی تقسیم کے اقدام کو سراہا جمعیت علماء اسلام ایف کی مرکزی مجلس آمہ کا اہم ہنگامی بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا سیاسی صورتحال انتقابات سے متعلق بہران کے عوامل پر غور ہوگا آئندہ کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا اپریل میں اہم فیصلے نہیں ہوئے تو مائی میں بہت سے لوگ جیلوں میں ہوں گے منظور وستان کی پیش گوئیاں کہا مستقبل میں ملکی حالات بہتر نہیں لگ رہے انتقابات ملتوی ہوئے تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے انتقابات ہوئے بھی تو عمران خان وزیر آزم نہیں بنیں گے عید پر کپتان کی رہائش گاہ پر کارکنوں کے آمد جاری عمران خان آج شام سات بجے کارکنوں سے خطاب کریں گے فیصل جاوید کا ٹوئٹ لکھا جمہور کی زبردست پذیرائی سے الیکشن میں عمران خان کامیاب ہوں گے پنجاب اور کیپی مارکے کے بعد سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود جوگر ریٹائیڈ ہو گئے موت تلی اور تبادل کے باوجود عدالتی حکمات پر پوسٹنگ نہ چھوڑی عدالتی فیصلے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن میں تائنات پہے عید کا تہوار خوشیوں کی بہار بھائی چارہ محبت اور پیار چھوٹی عید کے دوسرے روز بھی بڑی دعوتوں کا پلان جو کل تھے میزبان آج بنیں گے مہمان دسترخوان پر سجیں گے خوشبو راہ کے پکوان بریانی کڑاہی اور شیر خورمہ بڑھائیں گے شان نوجوانوں کا فاسپورٹ کے مزے لینے ریسٹرنٹ جانے کبھی سین آن عیدی خوب بٹورلی اب ہے خرچ کرنے کی باری بچوں کی موج مستیاں پارکو اور چڑیا گھر کا روک کر لیا آئسٹرین پالو دور مزے مزے کی چیزیں کھائیں جھولو کا لطبی اٹھایا کسی نے کھایا دولی کے چکر تو کوئی بیٹھا کشتی میں ہلہ گلہ اور سیر و تفری سی ویو پر بھی شہریوں کے دیرے عید کے خوشیوں کے رنگ آج نیوز کے سنگ عید سپیشل شو میں معروف فنکاروں کی شرکت عید سمید مختلف موضوعات پر گفتگو فنکاروں کے چٹکلے حسی مزاق صرف آج نیوز پر عید کے دن شہدائے وطن کو خرادے تحسین وطن کی مٹی ہر رشتے سے پیاری ہے اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے کتنی خوش قسمت ہے یہ دھرتی جسے ایسے جیدار بیٹے ملے جو اس سے زمین کی خاطر ہر وقت تیار رہتے ہیں قربانیوں کا سلسلہ آخری ملک دشمن کی نابودی تک جاری رہے گا کراچی چڑیا گھر میں حتنی نور جہاں کا پوست ماتم فورپاز اور لاہور کے ڈاکٹرز کی ٹیم چڑیا گھر میں موجود حتنی نور جہاں کی تطفیم چڑیا گھر میں کی جائے گی تطفیم کے لیے کھدائی کا عمل جاری اکارہ میں افسوسناک حادثہ اختر آباد کے قریب نیشنل ہائیوے پر بس نے کار کو کچھل ڈالا حادثے میں سات افراد جانبھاک اور ایک نوجوان زخمی اسپتال ملتقل کر گیا گیا جہاں بھاک افراد میں خواتین اور بچے بے شامل کار لاہور سے پاک پتن جا رہی تھی راجنپور کے کچھے کے علاقے میں پولس آپریشن جاری نو کلومیٹر کا علاقہ پاک کر لیا کنکورٹ میں ڈاکھوں نے چھے نوجوانوں کو اگوا کر لیا کچھے کے علاقے میں ڈاکھوں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے جلد ہی مغویوں کو بازیاب کرا لیا جائے گا پولس کا دعویٰ شکار پور میں پولس اہلکار بھی غیر محفوظ ڈاکوں کا کوٹ شاہو پولس چوکی پر حملہ دو پولس اہلکاروں کی مبینہ طور پر اگوا کر لیا گیا پولس کی بھاری نفری کچھے کے علاقے میں رمانہ سابق سپیکر بلوجستان اسمبلی میر زہور خان خوصہ انتقال کر گئے میر زہور حسین خوصہ پھپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے منہم کو آبائی علاقے صحبت پور میں سفر دخاف کیا گیا خالستان تحریک کے رہنمہ امرت پال سنگھ نے گرفتاری دی امرت پال سنگھ نے خود کو بھارتی پنجاب کے علاقے موقع میں پولس کے حوالے کیا آسام کی تہائی سخت سیکیورٹی میں جیل منتقل پنجاب پولس ایک ماہ سے امرت پال سنگھ کو تلاش کر رہی تھی امرت پال سنگھ کو ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے کے عظامات پر گرفتار کیا گیا ہے کراچی میں سورج آگ برسانے لگا رہک میں موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 37 سے 49 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کی توقع آج اپریل کا گرم ترین دن ہونی کی پیش گوئی کراچی میں آئندہ تین روز میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیلا جائیں گا اور قومی ٹیم کو پانچ میچوں کی سیریز میں دو ایک سے بڑتری حاصل دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا چوتھا میچ بارش کے نظر ہو گیا تھا موسیقا